اسلام علیکم کیسے ہو دوستو طبیت ٹھیک ہے یہاں پر آمیر بھائی نے پردے کا کہہ دیا ہے آپ آمیر بھائی ٹاور کے اوپر چڑھ رہے ہیں یہاں ہم نے دو لائٹ بیم انسٹال کرنی ہے ایک کرنی ہے ستر میٹر پہ ستر سے ستر فٹ پہ اور دوسری جو ہے نا وہ اسی فٹ پہ کرنی ہے تو آمیر بھائی وہ دونوں لائٹ بیم دیتی ہیں آمیر بھائی کے پر لے کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور ہم دو بندے نیچے بیٹھے ہیں آمیر بھائی اوپر جا رہے ہیں پہنچنے والے ہیں تقریبا یہ اوپر ہمارا لگا ہوا ہے میموسا میموسا کے ساتھ ہی انہوں نے پہلی لائٹ بیم انسٹال کرنی ہے چھیک ہے آمیر بھائی بڑے مہنتی ہیں خاص طور پر یہ ٹاور میکنینک کے نام پہ جانے جاتے ہیں ٹاور کھولنا ہو ٹاور لگانا ہو ٹاور کے اوپر کوئی اپنے ڈیوائیس انسٹال کروانی ہو سیکٹر ہو چاہے میموسا ہو لائٹ بیم ہو باور بیم ہو جو بھی ڈیوائیس ہو آمیر بھائی کے لیے وہ بھائی ہاتھ کا کام ہے تو آمیر بھائی پہنچ گئے ہیں پہلی ڈیوائیس وہ لگا رہے ہیں لائٹ بیم کھول کے انہوں میں لگانا شروع کرتی ہے یہ نیچے بھی لگی ہوئے لیکن ایک یہاں پہ لگانی ہے اور ایک اوپر لگانی ہے آمیر بھائی کی مہنہ دیکھ لیں بڑے مہنتی ہیں دن رات کام کرتے ہیں ہمارا نیٹی جو ہے وہ فائبر میں بھی ہے اور وائلیس بھی ہے جس نے فائبر میں لگوانا ہوتا ہے وہ کون کا لگتے ہیں شہر میں ہے اور وائلیس تو ویسے ہی ہمارا تقریباً بھائی پچیس کلومیٹر کی رینج تک ہے جہاں بھی لگانا ہوں ہم پہنچ جاتے ہیں بس شاید ایک وہ فون کریں تو ہم حاضر ہیں تو دیکھتے جائیں جیسے یہ کام ہو رہا ہے آمیر بھائی یہ لائٹ بھی منسٹال کر رہے ہیں زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیں بڑی محنت سے کام کرتے ہیں خاص بات یہ لیکن کو ڈرنے لگتا ہے یہ کہتا ہے کہ ٹاور والا کام ہونا چاہیے بس ٹاور جائے جتنا ہونچا ہو اب یہ ماشاءاللہ سے ہمارا سو فوٹ کا ٹاور ہے ایک پینٹ ایک ساٹھ فوٹ کا ہے اور یہ سو فوٹ کا ٹاور ہے دو ٹاور ہیں ہمارے ایک سامنے ڈیوائیس کھول کے دوسری جب انسٹال کر رہے ہیں یہ ہمارا نیا ٹاور ہے یہاں پہ ٹیوائیس میں کافی سا لگی ہوئی ہیں باکی لگ رہے ہیں امیر میں ایک لگا دی ہے لیکن آپ اوپر جا رہے ہیں وہ دوسری سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ لگانے کے لئے آمیر بھائی اوپر چٹ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آمیر بھائی کب تک پہنچتے ہیں اوپر زور لگا کے آمیر بھائی زور لگا کے آئیہ زور لگا کے آئیہ ماشاءاللہ سے بڑے محنتی ہیں جی تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی محنت سے کام کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے نیٹ لگوانا ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کومنٹس کو سیکشن میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اپنی لوکیشن بھی وہاں میں نیچے ڈسکرپشن میں اپنا ویٹس اپ نمبر دے دوں گا ٹھیک کہنا تو آپ ہمیں ویٹس اپ کر سکتے ہیں آپ نے اگر فائبر میں لگوانا ہے آپ نے ویلیس لگوانا ہے ٹھیک کہنا تو آپ ہمیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر پہ اور اگر ٹاور پہ کوئی ڈیوائس انسٹالل کر رہے ہیں تو خاص طور پہ آمیر بھائی ہمارے پاس آمیر بھائی پہنچ گئے اب یہ وہاں پر لگا رہے ہیں ڈیوائس میں موسا کسی تھوڑا اوپر یہاں پر سائٹ باندھی ہوئے اپنے ساتھ لگائیں گے تو وہاں پر یہ ڈیوائس انسٹالل کر دیں گے جی تو ہم یہاں پر میرا نام جنید ہے ہمارے ساتھ ہمارے جو سی او ہیں کنیکس کے یاکوب بھائی وہ بھی ساتھ ہوئے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آمیر بھائی اوپر لگا رہے ہیں ان کو ہم ٹریکشن بھی بتا رہے ہیں کہ کی سائٹ بھی لگانی ہے تو ہوا بہت چل رہی ہے آمیر بھائی کرکل یہ ٹاپ پر رہے ہیں دابر کے اوپر سے داس فیٹ چھوڑا ہوئے نیچے رکے ہوئے ہیں آمیر بھائی وہ دیکھنے کے لائٹ بھی میں ہم کے آدمی وہ لگا رہے ہیں بہت مہنتی ہیں بھائی جی تو میں بتا رہا تھا کہ آپ نے اگر وائلے سے لگوانا ہے تو وہ بھی لگا دیں گے ہم ہماری جو رینجو تینے ٹاوار سے یہ تک لیکن کوئی پندرہ کلومیٹر تک ہوتی ہے پندرہ سے بیس تک زیادہ بھی ہو سکتے لیکن یہاں تک نارمول چل جاتا ہے ہمارے نیٹ تو یہ لوکیشن میں نیچے مینشن کر دوں گا اور ڈیسکرپشن میں اور جن جن شہروں میں ہمارے سرویس ہے وہ بھی ڈیسکرپشن میں لے کے دیں گا کہ کہاں آتا گئے یہ ویڈیو آپ نے یہ یکوب بھائی ہیں یہ دیکھیں یہ کہ جو سپورٹیز ہمیں جتا رہے ہیں ان کو کھینچ رہے ہیں ٹائٹ کر رہے ہیں کہ آمبر بھائی نے کہہ کہ تھوڑی لچک ہے ٹاور میں تو یہ اس کو سیٹ کر رہے ہیں کہ لچک نہ ہو کہ جب اوپر بندہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ڈر لگتا ہے کہیں ٹاور ہلنے نہ شروع کر دیں تو یہاں سے نیچے یہ اوپر سے کھڑے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بھی نیچے سے ٹائٹ کر دیں تابعہ اوپر تو جی ویبریشن ہو رہی ہے یہ نیچے آپ دیکھ لیں یہ میں پھر زوم سرکار پر دکھا رہا ہوں ہاں میرے بھی لگا رہے ہیں ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے نیسکرپشن میں نمبر ہوگا ویڈسپ نمبر سی ہوگا یہ کوئی ہیں وہ تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ویلیس لگوانا ہے تو اس کے لئے بھی اگر فائبر کا بھی بتا دیں گے کہ کون کون سے شہر میں بننا فائبر سرویس آویلیبل ہے تو وہ بھی ہم ویڈسپ کو بتا دیں گے دسکرپشن میں بھی لکھے دیں گے کہ ہمارا نیٹ کہاں کہاں آویلیبل ہے جی تو ہم میرے بہن نے ڈیوائس انسٹالل کر دی ہے آہ وہ اب دیکھ رہے ہیں اب آنے والے تقریبا ہاں ڈیوائس تقریبا ہے یکو بھائی ان کو ڈریکشن بتا رہے ہیں کہ کس سائیڈ پہ موکن ہے ڈیوائس کا جی ہم میرے پہ ہی تھوڑا لیف سائیڈ پہ کر رہے ہیں یکو بھائی کی ریڈ سائیڈ ہے میری لیفٹ ہے ہاں تھوڑا اور تھوڑا اور ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ بس جی سائیڈ بھی بتا رہے ہیں اسی سائیڈ پہ ڈیوائس کو چینج کر رہے ہیں اس کی ڈریکشن چینج کر کے پھر یہ نیچے آ جائیں گے تو بڑے مشکل ہوتا ہے ٹاور پر چڑھنا اسپیشل آمیر جو ہنا ہمارے ساتھ اسی وجہ سے ہوتے ہیں تاکہ یہ بس جیسوں کو عام سے سمنتے ہیں ان کے لئے یہ تو کہتے ہیں کہ ڈیڈ فوڈ کا ٹاور تو بھی نو ٹینشن اب یہ ڈیوائس انہیں انسٹال کر دیا اب نیچے اتر کے آ رہے ہیں نیچے آگے ان کے پہلے ان کے قرآہ کوری کریں ان کے لئے کوڑ رہے ہیں ایک سکیٹ نیم کو وغیرہ تاکہ ان کے نا یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں یہ تار جو ہے نا وہ کیٹ سیکس اوپر کہیں سی میکر میں پھانسے کے یاد اس سے نکال رہے ہیں سیدھا کر رہے ہیں اس سے زیادہ کوئی اوشی نہیں ہوتا کیٹ سیکس کا لیکن پھر بھی وہ نیچے آ رہی ہے دار اوپر سے پھنسی بھی دیکھیں تو اسے نکال رہے ہیں وہاں سے بڑا ہی مشکل کام یکو بھے نیچے ہاں کھینچیں کھینچیں بھی تار کو کھینچ لیں اب آمیر بھے نیچے آ رہے ہیں کافی دیر ہوگی آمیر بھے کو تکرپن یہ ویڈیو میں نے کٹ کٹ کر کر بنائی ہے ویسے آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہے آدھا گھنٹہ آمیر بھے کو لگیا دوڑے ویسے انسٹال کرنے میں خیر آپ تو ہو گئی ہیں انسٹال اب یہ ایک اور ٹاور پہ جانا ہے اس کی ویڈیو بھی پہنچ جال میں اپلوڈ کر دوں گا اگر آپ لوگوں نے انٹرنیٹ لگانا ہے پائلس لگوانا ہے تو وہ بھی بتا دے اور اگر فائبر لگوانا ہے تو وہ ہم شہر مینشن کرتے ہیں کہ جن چہر میں ہماری سرویس ہے تو ہم آس لگے آمیر بھے آگے ٹاور لگا کے ماشاءاللہ